کہانی اب تک دلیب رجنی کے آنشو پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم پر وصواس ہے تمہارے چہرے کی معصومیت ہی بتا رہی ہے کہ تم ایک سریب اور اچھی لڑکی ہو اب آگے رجنی نے شادی کی پہلی رات کو سردرد کا بہنہ بنایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی اسے تو رہ رہ کر یہی یاد ستا رہی تھی کہ کیا ساری جندگی وہ اپنے پتی کے تانے سنتی رہے گی پر جب رجنی اٹھی تو اس کی ساس اسے دیکھ کر بہت خوص ہو گئی تھی وہ تو رجنی کے ساتھ ایسے بیبھار کر رہی تھی کی جیسے وہ کسی جنت کی شہجادی ہو یہی حال رجنی کے پتی دلیب کا تھا وہ بھی رجنی سے بہت پیار کرتا تھا رجنی کا ایک دیور تھا وہ بھی بہت اچھا تھا بھابی بھابی کہتے تھکتا نہیں تھا رجنی کو اپنے سسرال میں بہت پیار ملنے لگا تھا سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا ایک دن رجنی کی ساس رجنی کے پاس آئی اور کہنے لگی رجنی تم بہت اچھی لڑکی ہو میری خواہی سے کہ تمہاری جیسی لڑکی میرے چھوٹے بیٹے کو بھی مل جائے تو بہت اچھا ہو جائے تمہارے نظر میں کوئی لڑکی ہو تو ضرور بتانا تم لوگوں کا گھرانا بہت اچھا ہے میں چاہتی ہوں کہ میرے دوسرے بیٹے سنیل کی سادھی تمہارے ہی خاندان میں ہو رجنی نے کہا ماں جی ابھی تو ہمارے نظر میں کوئی نہیں ہے مگر آپ چنتہ نہ کریں میں اپنی ماں سے بات کر کے بتاؤں گی اور وہ جرور اس معاملے میں ہماری مدد کریں گی رجنی کی ساتھنے کا ٹھیک ہے پھر رجنی اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنی ماں کو فون لگایا اور پوچھا آپ کیا کر رہی ہیں اس کی ماں نے کہا کچھ نہیں بس ایسے ہی بیٹے باتیں کر رہی ہوں کچھ اسی طرح کی بات ابھی ہوئی تھی کہ تب ہی رجنی کا پتی کمرے میں آ گیا تو رجنی نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا کہ میں بعد میں فون کروں گی کچھ دن اسی طرح نکل گئے ایک دن رجنی کی ماں نے رجنی کو فون کیا اور کہا کی رجنی تمہاری ساتھ تمہارے دیور کی شادی نہیں کرنا چاہتی ہے کیا تب رجنی کو یاد آیا کی اس کی ساتھ نے اس بارے میں اس سے کہہ رکھا ہے تب پھر رجنی نے کہا ہاں ماں میری ساتھ دیور کی سادی کے لیے لڑکی تلاس کر رہی ہیں پلکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ تمہارے گھرانے میں ہی لڑکی مل جائے تو اچھا رہتا پر میں نے ساتھ سے کہہ دیا تھا کہ ابھی تو ہمارے نجر میں کوئی نہیں ہے میں اپنی ماں سے بات کر کے بتاؤں گی رجنی کی بات سن کر اس کی ماں نے گستے سے کہا رجنی تمہاری اکل گھانس چرنے گئی ہے کیا تم نے اپنی بہن نیرجہ کا نام کیوں نہیں لیا میں تو یہی چاہتی ہوں کہ اس کی بھی شادی تمہارے ہی جیسے لوگوں کے گھر میں ہو اور اب جب تمہارا دیور ہے تو کیوں نہ ہم اس کی شادی تمہارے دیور سے کروا دے اس کی ماں رجنی کو ڈانٹتے ہوئے بولی رجنی نے کہا ہاں ماں آپ صحیح کہہ رہی ہیں نہ جانے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا میں جرور اپنی ساتھ سے نیرجہ کے بارے میں بات کروں گی رات کا کھانا کھانے کے بعد رجنی نے اپنی ساتھ سے کہا ماں جی کیا ہم سنیل کی شادی میری چھوٹی بہن نیرجہ سے کروا سکتے ہیں رجنی کی بات سن کر اس کی ساتھ نے کہا تم نے تو میرے مو کی بات چھین لی تم دونوں بینوں کو دیکھ کر تو میں یہی چاہتی تھی کہ نیرجہ بھی ہمارے گھر کی بہو بنے ساتھ بہو اس ساتھ سے دونوں بہت خوص ہوئے رجنی کی ساتھ نے کہا کہ تم اپنی ماں سے بتا دینا کہ ہمیں اس ساتھ سے کوئی اعتراج نہیں ہے میں سنیل کی شادی نیرجہ کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں کھانا کھانے کے بعد جب رجنی اپنے کمرے میں آئی تو دلیب رجنی کا انتجار کر رہا تھا اس نے کہا کہ میں کب سے تمہارے آنے کا انتجار کر رہا ہوں آج میں جی بھر کے تمہارے ساتھ پیار کروں گا آج پہلی بار دلیب نے رجنی کے ساتھ ایسا پیار کیا تھا جس سے وہ پانی مانگنے لگی تھی